مزاق میں اڑاتی رہا ہی یقین کرتے ہوئے بھی یقین نہ کرتی تھی اور جب یقین پکا ہونے لگا تو ان کا سچ مچ ہی دم نکل گیا سانس تو نیچے رہ گیا اور وہ خود بہت اوپر چلے گا مجھے اور میرے یقین کو تنہا چھوڑ کر سمجھ نہیں آتا یقین اتنی دیر سے کیوں آتا ہے اب بیچارے چودری صاحب کو ہی لے لیجئے اس سے پہلے کہ ان کو یقین آ پاتا کہ اصل پی ایم وہ ہیں وہ وہی نہ رہے پھر سے صرف پریزیڈنٹ بن گئے پی ایم ایم ایل کیوں کے اتنی دیر کیوں میں کھڑے رہ کر جو اقتدار ملا وہ اس خواب کی طرح تھا جو انہوں نے اپنی ڈاک گلاسز کی آڑ میں دیکھا اور جب گلاسز اترے تو یہ حقیقت نظر آئی کہ اصل عزیز وہ نہیں شوکت ہیں اب وہ ان کے زیادہ عزیز ہیں یا ان کے زیادہ عزیز ہیں اس کا صحیح جواب تو وہی دے سکتے ہیں میں نے جواب جاننے کے لیے جب وائٹ ہاؤس فون کیا تو آگے سے ایک بلیک ومن کی آواز آئی میں حیران ہو گئی کہ what is a black woman doing in the وائٹ ہاؤس پھر جب نام سنا تو سب سمجھ میں آ گیا کونڈو لیزا رائس یعنی کونسیر آف لازیز رائس اب پلاو پکانے کے لیے تیل تو چاہیے ہوتا ہے نا سارا تیل کا کھیل ہے پہلے لوگوں کو عزیز بنا کر ان کا تیل نکالنا اور مقصد پورا ہو جانے کے بعد ان کو بم بنا کے اڑا دینا I wonder why these bums can't see through their intentions بم سے یاد آیا ہم پہ بڑا مشکل وقت آیا ہوا ہے دنیا میں جہاں کئی بھی کوئی بم پھٹا ہے اس کا بوجھ پہلے تو لادن پہ لادیا کرتے تھے اب ہم پر لاد دیتے ہیں پور پتھانز ان کا بمز پھارنے کا انوسم سا شوق ان کو اتنی مشکل میں ڈال دے گا انہوں نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا that's why we now have the hispa bill in the frontier تاکہ کوئی شوق ہی نہ بچے صرف شوقت بچے and don't forget shortcut کے تو وہ champion ہے I'm sure he'll find us a way out from all this mess I'm more concerned about that handsome IT minister Oveis Laghari poor soul had to go through an angioplasty at such a tender age جب سے میں نے یہ سنا کہ اس کا دل کمزور پڑ گیا ہے دل میں بار بار یہی خیال آیا کہ I should go and nurse him شاید میرے ملائم ہاتھ اس کی دل کو سہلا سکے اس کو اصل دکھ یہ ہے کہ حکومت نے IT کا مطلب ہی بدل دیا ہے these days IT stands for increased taxes especially on petrol oh my god I mean can you imagine a literal litter of petrol being sold for rupees 50 خیر مجھے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا but what about a common man شاید یہی وجہ ہے کہ ہمارے ملک میں ویزدارا جیسی فلمیں نہیں بنتی I mean with this price of petrol who can afford so many buses being driven on the Lahore Amritsar route اب تو بس لوگوں کے بس کہنے کی دیر ہے اور جب سب لوگ بس پہ متفق ہو جائیں گے تو یہ بے بس ہو جائیں گے and talking of Yash Chopra he's now released another movie Banty اور Bubbly and what a bubbly chemistry Abhishek and Rani had on screen but I'm sure کہ یہ chemistry ایسے ہی نہیں بنتی it requires a lot of effort off screen I wonder who does most of the effort Banty or Bubbly but hats off to the Bachans come on with daddy darling charming the juicy Jaya and son Abhishek bagging the reigning Rani I mean why can't I find somebody like that میری Aash ki Mehmaan was born with a golden spoon in her mouth with a diamond encrusted handle اس پس منزر کی خواتین کا صرف ایک ہی مسلا ہوتا ہے how and on what to spend their millions لیکن میری Aash ki Mehmaan نے اپنے اندر کی تمام صلاحیتوں کو برہوکار لاتے ہوئے ایک stage actress کو بھی discover کیا ایک رادہ شروع بزنس وومن کو بھی discover کیا اور ایک exquisite جولی دیزائنر کے طور پر اپنے آپ کو منوایا انسی بدہ رکھا ہے شنی شیئر موید جیسی جیسی لیست ریوم یہاں جوی جوی نایز نایز آپ challenging شرع لم passionate شرع مجھے احتمال مجھے و ملل کارنل جو مسن ق VIDрат می شخص مو سی شو VO خلال جننی جننی اچھا tell me who is dear old chant painting these days actually he is doing calligraphy really yes he is doing calligraphy he is doing he is doing a few kilim paintings again and yes of course he is doing a wonderful painting of I shouldn't say come on جننی میرے ساتھ بت you come on tell me please curiosity چنو مار ساید بیٹی ورائی اس کے ل travailler کی تک کروں بابر کا تطو مجھوم انتظره ایسا ایسا صرف یای جسی میں اللہ علیہ وس演 گئight円 چننی اور اس میں اللہ محوظی، جو کی مزید کی باتے ہیں اور بے وہ بھائی، آپ کو معلوم اپنی باتے ہیں وہی باستیارتے ہیں نہیں کہ شکریتا کہ اس کے لئے جگہی اب بنا کرتے ہیں میں نے لیکن سے شکریتا ہے میں نے ہمیں ہمیں جب اشتیارتے ہیں جو کارا اس سے پر دیزن ہمیں وں نے خیلی ہوگا آج سامس روح انسزار امی بی ایتھل لیٹر لیٹر انی بیٹر ایتا ہے تعید سکھر رسالہ ان اللہ اور اس ایتی دنائی و دیرا را را ہرتا را 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 ہٹا ہے اور مجدین کار را ہرتا ہے نمی سارا سالا ہرتا ہے ادائر کے لیٹرہ کے لیٹرہ مجھے کان بھی تک لکھئی ایتی جو چلیں انیسی اعت پاس ہے چلیں انیتی کا لیٹرہ کانیوی نمیابی جا کا اکتی ہے زیرین اور زبرین اچھا we toyed with various ideas for titles you know ریحانا سیگل کی ڈائری and stuff like that anyway we decided زیرین اور زبرین and I started writing these I thought witty sketches about people and کہانی based on actual کہانی rumor innuendo gossip that kind of thing you know I lost a lot of friends I can imagine پاکنی لوگوں کا زرف کان چلا جاتا ہے نہیں بائی زرف کی بات I don't think anybody likes to to read something unkind یا کہ میرے بارے میں کونھی چیز لکھے جاے چاہے وہ unkind ہونا؟ بہت خوشی ہوتی ہے اپنا نام پریں دیکھ کر کہیں لکھا وہاں وہاں میرے بارے میں کیوں نہیں لکھا تم نے بائی another time اب لکھنا ہے تم نے بارہ شروع کرنا ہے اچھا مجھے بات ہاں بہت کھوشی بات have reached the age where I should be toying with the idea of writing an autobiography actually you should I think it's a brilliant idea well and then of course کر تا رہایر нашего ấy زیادہ خلاک مجمالا شاہر تجشکین کے توم اپنی ہم پر ایک سوپ لکھ ٹالو دا رہا اللہ، بھی کمانتے ہیں فرائے ایک سوپ مجمالا آف مجمالا آفήσی اگرز ہمارا آفارہا اپنے آفارہا 거예요 ہمارا فرائے مجمالا آفارہا واپنے آفارہا مجمالا آلہ جمالا آفرید اور اللہ آفارہا 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 کو ہمارا آفارہا 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 کہ مجھے کہ نہیں تو تو ہم نے ایک بہت شخص تو رہا ہے کہ یہاں اگلی ہے تمہارا تو پیدا ہے ایسا یہی ہے کہ یہ ایک بخشی ہے کہ انسان کا کتارس اس میں کلا ہے انسان کا کتار سکتا ہے کہ انسان کا کتار ہی ہے تو کیوں نہیں لکھ ہی میں نمیرے کہ ایساں ہے کہ کیوں نہیں لکھ رہا ہے پہلے چپٹرز تو کب سے میں نے شہید کر کر درازوں میں ڈالے میں بہت نووو there are one or two novels that even made it to second chapter two oh really oh yes oh yes but one day one day انشاءاللہ and i am sure you will اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ ابھی تو میں جوان ہو بالکل جوان ہو بالکل جوان ہو اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ لکھنے کا شوق پہلے لکھنے کے شوق نے پہلے جنم لیا تمہارے اندر یا جولی بزائر کے شوق نہیں 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 بالکل بھی نہیں none of these things i wanted to run away from home and be an actress on stage oh really of course that was my first love ach ach tell me تمہارے background کی اورتوں کے لیے stage پر ادھاکاری کرنا obviously to have family میں اپریشیشن تو کبھی بھی نہ ملتی ہوگی بری نگاہ سے ہی دیکھا جاتا ہوگا was there any opposition کچھ hurdles that you had to face with this decision of stage acting well no not really actually no there was opposition to dancing achcha i learnt کتھک for about ڈس ڈیارہ سال actually میں کتھک سیکھا i never danced in public except for royalty if you please okay it was alright to dance for royalty so you name it prince philip and queen elizabeth and queen phara and the shah of iran and even agatha christie and queen sirikhetan all manner of royalty that visited lahore during my school years i was allowed to dance in front of them but nobody else so i said you know this is an exhibitionist art agar aap perform na kare to ek vacuum mein koi bhi cheez panap nahin sakhti you know it can't really flower so i said ab mein gana seekh hoongi to phir meinne gana seekhna shuru kiya اور تقریباً لگ بھگ پندرہ بیس اٹھارہ بیس سال میں gana seekhti rhi پہلے کسی ustad سے پھر کسی ustad سے لاہور میں ustad تھے پنڈی میں ustad تھے میری شادی کے بعد یعنیو ہم دو سال پنڈی رہے پنڈی میں ustad تھے میرے ایک بہت اچھے سے اور پھر میں کراچی آئی کراچی میں بھی میں نے دو تین ustadوں سے سیکھا اور میری شادی اور میری شادی جو آپ کو مجرے 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 ایک بہت اچھے اور بہت ہی طیلنٹی گفتد تیچر تھے ان کی شاگردی میں ایک چلی لتا ونگشکر جی رہ چکے اور ہی اچھے بھٹکانڈے سکول اور ویدی اچھے نوٹڈ شاگرد جو رہ چکے اتلت محمود صاحب اور ہی اچھے ہی اچھے مجرے اور پھر مجرے پارو جی سلمہ آخاز گراند مادر جنہوں نے کرانہ گھرانہ کی تعلیم پائے روشن آرہ بیگم کے ساتھ عبدالکریم خان صاحب سے اور میری خوشکسمتی تھی کہ انہوں نے مجھے شاگردی میں قبول تو کیا لیکن میری بدکسمتی اگین کہ میں کچھ کرنا پائی کیا بچا تھی کیا بچا تھی یعنی تو مچ خوش آپ کچھ چیم sake کچھ آپ 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 tenir مو آپ آپ پائی میری پیرو جی کہتی رہی کہ بیٹے ریاض کرو یا تے یوگے کرو یا لیکن ریاض ضرور کرو کچھ کرو لیکن ریاض کرو تو میری بدقسمتی تو میں نے بہت استاد مارے لیکن گاہ نہیں پائی شوق بہت تھا اچھا یہ فلرٹی تیلیویشن آنسو تمہیں ٹی وی پی بھی کام کیا اور وہ بھی پی ٹی وی کے اوپر آیو یہ کوئی الزام ہے چو کچھ پیٹنی ہے ٹی وی پیٹنی ہے یہ میں آپ سے پوچھنا چاہی تھی کہ ہا پر ہونے پیٹنی ہے تیب یا پر آنسو پیٹنی ہے پیٹنی ہے تیب یا پیٹنی сы ٹی وی بیویشن اپنی ہے پیٹنی ہے جیوں پیٹنی ہے ہی جے ندگنی ہے ہمیکن ہے جیہاں چاہیاں بڑی ہو گئی رہی تیبیتین ہے مرد چاہیئی تیبید ہے تو میری پہ بوڑی ہو گئی ہاں so the camera never did it was just not happening for me I am not a photogenic person and I never was and so I said to help with television but I love stage but I also love the immediacy of stage you know the instant warmth and the reaction I can tell you لیکن جو مجھے audience کا mood or temperature اگر تم مجھے پوچھو کہ اس وقت audience کا کیا I can tell you in one instant I can tell you do you have the audience in your hand or you don't it's something that comes across I don't need to see it I can feel it I can sense it and it's with God's grace with all this fat and all my years God willing I hope it will stay like that but I'm Karnal Sahab Hayat دیکھو میرے اندر کی adaqara ہماری اندر کی adaqara ہماری اندر کی ایک سی نانی ٹائپ چیز لکھائیں چننی wicked sorry you look gorgeous but میرے لئے تم بھی بہت خوبصورت لگ رہی why are you constantly saying that کچھ لوگ ہوتے اندر کی خوبصورتی ان کے چہرے پر چھلک رہی ہوتی and you come across as such a vibrant full of life person you don't have to admit to your age but my years are written on my face but I've already told you all this cosmetic surgery and all face lips and all good for you good for you good for you let me tell you that stage kerti ho kia bohat sara stage kia Imran Aslam kisat kaam kia how was it working with Imran love it I love working with Imran Imran kisat kaam karna is for an actor such a wonderful feeling because you know he's a very generous actor اور ایک اور آدمی کسات جو مجھے مجھا آیا کرتا تھا اب بہت عرسے سے نہیں کام کیا اس کے ساتھ is Mehmud Masood Mehmud Masood had a presence on stage which was also wonderful and I enjoyed doing the work that I did do with him I've done a little work with him and enjoyed it immensely but Imran کے ساتھ مجھے بہت مجھے بہت مجھے and the one that I loved really loved was Love Letters Love Letters was such a brilliant play and you were drinking away all throughout the play what rubbish you talk you had a bottle of scotch on the play on the on the stage with you I still remember I came to watch that play okay tell me apple sidra apple sidra but you faked it so well I was convinced that you were drunk half the time I can fake it if you want dear apple sidra okay bridge khelt you bridge khelt Pakistan bridge federation ki member ho member ho sadar ho president ho and you've traveled you've participated in the national tournaments maza atay bridge khelt how does it feel how how can I tell you they call bridge is a mind sport or this is an intellectual activity and it's got nothing to do with money it's got nothing to do with there's no gambling I know I never played I never Karnal saha mza kudaya karte Karnal saha to karte 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 know bridge keeps you young because it keeps the grey matter grey now Portugal oh how nice I have to take Portugal I haven't seen Portugal I haven't seen the whole world Karnal but Portugal has not taken and our bridge will break go to the shopping go to the go to the shopping پینے سہر سپارٹے میں ہم کھل کے جو اور بریج کا ستیا ناس کر کے آئیں گے اگر لاسٹ ہی آنا ہے تو چلی چلو ہائے ہائے میں تمہیں عظام لگا گا اچھا یہ بتاؤ کہ was Sharmila to go your favorite Indian act as an actress بہت ہماری بہترین دوست ہے بہت دوستی ہے ہماری اس کے ساتھ نہیں نہیں بہت دوستی نہیں ہے that's not true بہت دوستی نہیں ہے بہت اچھی واقفیت ہے بلکہ تھوڑی بہت دوستی کہہ لو لیکن we are not very close friends I would love to be very close friends I admire her enormously interestingly enough ان کی جو ایک سمدھن تھی she was one of my dearest friends what about this coming back to this side of the border Pakistan کے اندر ایک وقت تھا golden era تھا بہت 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 دکھو I don't think that there's been a bigger superstar than Noor Chan that's so true and she was a close friend of yours I loved her you did I loved her اچھا نور جہاں کی تم بہت مزے کی بات پتاؤ she was such an exciting person مجھے یاد ہے تمہیں یاد ہو پتا تمہیں یاد ہو پتا ایک تفاہ ہم بیٹھے ہوئے لندن میں ایک دوست کے ہاں کھانا کھا رہے تھے so and you know I mean she was dazzling there's no other word no other word for that she just sparkled اور جب وہ کمرے میں ہوتی تھی god bless her she was just the most incredible person جب وہ کمرے میں ہوتی تھی you never looked anywhere else یعنی اگر وہ وہاں بیٹھے ہیں تو سب یوں کر کے ان کی طرف دیکھ رہے ہوتی یا میری طرف دیکھ رہے ہوتی تھے تمہیں یاد ہو پتا no but it's true she was dazzling she was dazzling so anyway one day she was sparkling us you know sparkling with her wit and her charm and her looks and I said oof Nuriya توسی کے درس ہونے لگتے ہو بدے نہیں ہونا تو کتی نہیں چاہنی توسی بھی نہیں ہونا so I said nahin Nuriya I don't think so she was very fast going very fast she said nahin Jani بس ایک کم کرو سویری سویری اٹھ کے ایڈا چاہتورا کیوں دا پیلو so I said لیکن Nuriya ایڈا کیوں پیو تو ایڈا کیوں دا کیوں ہاں بالکل so I said میری جان and she used to put her hand on my chin and she said میری جان یہ تھی کھئی نا یہ تھی کھئی نا یہ تھی کھئی نا یہ تھی کھئی نا نہیں دیکھتا which I thought was gorgeous that was but of course it was true in her case I mean I don't know I don't know what has happened what has happened to to cause this میں تو demise ہی کہوں گی of the film industry in Pakistan ختم ہی ہو گئی بلکل ختم ہوں گئی اب تو میں سمجھتی ہوں کہ in ashes سے اگر کچھ phoenix rises تو وہ اس کا انتظار ہم کر سکتے ہیں کہ کوئی avant-garde film makers یہ جوان بچے جو آج کل بہت اچھا اچھا کام کر رہے ہیں کہ وہ اٹھ کر کوئی you know cross-over films cross-cultural talking about you know well realistic films really about about چنی اگر ایسا ہوتا کہ ہم جیسی عورتے ہیں اچھے گھروں کی عورتے ہیں سنما میں جاتی ہیں تو کیا سنما آج مختلف ہوتا تھا دیکھو نازی ایک زمانے میں جو بہت اچھی فلمیں کئی بني کراچی میں وہ اسٹرن فلم سٹوڈیو میں بني تھی تو میں مالو میں کہ اسٹرن فلم سٹوڈیو کے مالک تھے سید حرون Hamid Haroon's father you know from the Don yeah yeah of course you know most people Hamid Haroon تو they were responsible for bringing in people like Vahid Murad who was from a completely normal background تو اور بہت لوگ achے achے آئے لیکن I don't know why film industry died here first now the hope is that people you know good filmmakers like people who've done wonderful work like Shoaib Mansoor Saakib Malik all these people will come and deliver the good you know people like thinking people like Meireen Jabbar who are doing good work will revive cinema that is the hope that is so true اور یہی وجہ ہے کہ آج میں نے ایک ایسے director کو یہاں بلایا ہے جو اپنے hero سے زیادہ داشنگ ہے زیادہ attractive ہے but he decides to stay behind the camera and not become a puppet but actually contribute to pakistani you took the name already it's Saakib Malik come in Saakib join us right now پھر انکارہ ساکیب جیسے ہو جیسے ہو جاہاں اور اس طرف تک ہے جیسے مجھے وہ سوالوں کیونکہ جیسے دوارے پر سوال لڑی دیگرانی اسے ہوں سکتہ بچانے people who sell not for sale so you will have to do good with What is Zaraa, Vara, Meera, Veera and Reema whatever لكن if you ask me nicely, I might just consider doing a guest appearance in your coming film well thats definitely on the cards as you know go ahead and ask me nicely آپ ہماری film میں کام کریں گی ہاں、 ضرور کروگی اس میں پیار سکار ہے چنیر ابھی چنیر میں چنیر میں بارے میں بات کر رہے تھے اور اس کی دیکلین کے بارے میں بات کر رہے تھے but you one person who's truly fascinated with cinema and obviously یہی وجہے کہ تم film بنانے کے پلان تم نے کیا ہے اور تم نے announce کی ہے film tell me کہ تمہیں cinema کی وہ کونسی بات ہے جو تمہیں اتنی fascinating لکھتا ہے کونسا دور ہے جو تمہیں fascinating لکھتا ہے پاکستانی cinema particularly مجھے ہمیشہ fascinate کرتا رہے because as a child I used to I grew up in Islamabad and as a child I used to come to Karachi to spend the summer holidays with my grandmother to Karachi مریے ایک بہت بڑی مطلب excitement والی جگہ تھی to ہم بہت رگلری جائے کرتے تھے and I associated the excitement of Karachi with going to the cinema so it was a whole world out there on this big screen into a young kid growing up in a small city like Islamabad at that point ek باکی it was a very very explosive kind of a thing so that's when it sort of caught my fancy and then you know at that time when we were growing up back in the 70s you know ek ki channel hotha ta PTV was peh saturday night special english film aya karti thi aur phir shayit kabhi sunday ko hua karti thi so ek بہت ہی special چیز با karti thi which was different than everything else toh cinema کی اس دور میں واقی ایک fascination تھی it's something special something larger than life something you had to pay money to see but it was magic it was it was magic my grandfather used to be a doctor at Uncle Saria hospital and every evening at 6 o'clock we used to go and drop him there so اس طریف پہ مجھے ضرور جانا ہوتا تھا har روز کیونکہ we would pass all the cinemas so i remember start karte تھے Capri Prince Nishat Nas and then there was an entire lot of cinemas inside on what is what's Marston Road or used to be called Marston Road there are about 10 cinemas in there and then there was Bambino lyrics so by the time we were done Plaza Lighthouse you know all the way Majestic even Majestic used to be there at that time so you're talking about 18 cinemas and each cinema had the most amazing hoardings and billboards and what the one was the other each one used to be more innovative than this exactly and then i decided that i will do something in this field so i studied advertising with the idea that i will do the advertising through film industry and i was going to be Pakistani and i never thought that i will be out so after practicing advertising for nearly 20 years because ab film ki taraf koshish kar raha how nice chalo yeh to say ho ga ke tumhaari filmen mein guest appearance kar raha mujhe yeh batau ke tumhaari pasan dita film actress film heroine from pakistan koon hai i think i think from because you know sabhiya musarat nazeer door i wasn't there for and we just you know used to see their movies but did you see the magic of shamimara yeah she was wonderful shamimara in black and white was wonderful my personal favorite was zebra i think she was fabulous i like rani a lot i actually liked husna my favorite was husna i know you love that word husna ki baat kare for a moment i thought you were talking about me you know i tell you if there's anybody after husna it's you because right now i mean you'd agree with me the same you know absolutely i hate her i hate her but i love you i hate her so much she looks so good okay we're going to Punjabi films we're going to firdaus 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 was a very good friend of yours apparently yes she was she was we used to play cards together and she was she was so funny i mean you know she was just she was just so witty you know one thing about firdaus i mean she was obviously one of my favorite favorite screen heroines licking the actual reason why i like her so much is because she was the only woman who actually had the guts to snatch away the one and only man that noor jahan ever adored yeah i mean and she could get and she was the woman who could get actually get away with it you know imagine snatching noor jahan's man and getting away with it amazing amazing i still remember when noor jahan was most affected by the loss and spoke to بعد ہی رانجہ فردوسا's career suddenly plummeted and I think that partly it was because the voice lent itself so well to let's sing some nice Punjabi گانا باتیں کرو بچے سے باتیں کرتے ہیں I love this voice I love the fact that I have been talking to my children I have been talking to my children so you are not my children میں تو ساکی بھی بولوں گی تم تو بولوں گی obviously بولوں گی اچھا چلو شان کی بات کرتے ہیں خماج کی بات کرتے ہیں how was the video conceived you know when I heard the song it had that kind of old film world touch to it مجھے وہ گانا سنتے ہی مجھے وہ گانا یاد آگیا تھا وہ چاہت کا جو رحمان کا تھا not تیرے بھیگے بردن کی خوشبوں سے anyway some old شبنم رحمان song and I thought کہ اس کو picturize کانا چاہیے like an old black and white pakistani song پھر وہ سوچتا گیا سوچتا گیا کہ اس کو مطلب that wasn't enough کہ اس کو اور تھوڑا رچ بناے اور اس کو تھوڑا you know اس میں تکسٹر لائیں drama لائیں then of course کاغذ کے پھول گرو that's film it was one of my favorite films not so much for its drama but I love the way it was shot پھر ایک دن میں Eastern Studios میں shoot کر رہا تھا commercial and I just looked at the studio and I said my god you know this is beautiful so that sort of وہ پھر بات بنتی گئی اور شان دن and I wasn't going to cast شان because I thought وہ کبھی کرے گا نہیں then Freya Altaaf this friend of mine she she'll kill me if she says this friend of mine Freya Altaaf dee Freya Altaaf we all know suggested why don't you use شان for it so I said پتہ نہیں وہ کارتا ہے نہیں کارتا ہے because زمانے میں he was very popular 2-3 years ago he was doing 15-50 films so we asked him he agreed and then and you know gauging by that that I'm confident that Saakib will be بہت اچھی film Saakib tell us a little about the film that you're making that you're working on you know I'll tell you I'm really scared because لوگوں کی expectations پتہ نہیں کیا ہے کیا بنانے جا رہا ہوں لیکن actually it's a very simple film it's a very modern film in the sense that it's about existence in Karachi now it's a film in which Karachi is playing a very important character it's a drama thriller again it doesn't have too many characters it's basically focusing on two guys and then there are you know the various people associated with that central story but commercial film in usmei gane bhi hain usmei fighting bhi hain usmei wosab cheeze but you know whatever I've learned from advertising which is how to tell a story in 30 seconds and you know to keep it as simple and as focused as possible and then based on what I've learned from doing these music videos hopefully I'll be able to get some of that across in the movie but inshaallah inshaallah we're a very conventional woman you haven't done a marriage why? or you haven't decided that you haven't done a marriage but I think I think I think you're out of luck but we have to find somebody for him what would you look for in a girl in a perspective آپ کی نظر کریں؟ اس کے لئے وہ شکرون ہوں انتظار کو شکرون ہاؤں نہیں مجھے ملکہ مجھے جانب وہ یا امسان میں اگر فران فرمائے خلال راہاں شکرون ہاؤں انتظار شکریہ بارل نشان خوال وضعگے ان کے لئے مطالعہ کرنا بہت امپورٹن ہوتا ہے کتابیں پڑھنا فلمیں دیکھنا but mostly to read بڑھنے کا شوق ہے تمہیں نہیں بالکل نہیں میں نے کبھی زندگی میں شاید ایک کتاب دو کتابیں پڑھی ہوں that is a confession ربیش honest to god ربیش میں نے کبھی میں بتاتا ہوں میں نگار پڑھتا ہوں یہ فلمی اخبار ہے اس کا میں مطالعہ کرتا ہوں I'm just well that too but I read a lot of newspapers I read a lot of magazines and you know I actually just observe a lot and I think that is really where I I see a lot of things and then I put them together and make up my own stories but I'm one of those people who has never read books and I remember as a child my mother said تم ہر کتاب پڑھو گے میں تمہیں اس پہ کچھ دوں گی so she was always busy she had a forgetful memory so I نے ایک کتاب پڑھی تھی انت بلائٹن کی بیمبو اور تپسی and I used to tell her every week کہ میں نے وہ پڑھی ہے so she thought I was reading a lot of books جب میں تمہیں ایک کتاب پڑھ لو میں تمہیں ایک بیوی دوں گی that's a promise دوسری نہ پڑھنا وہ نہ پڑھنے 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 the condition in which our talent in the movie industry works is not easy it's very very trying and the amount of money that they make from the movies it's ridiculous so for very little money and in very trying circumstances they're trying to make something out of it ٹھیک ہے you can say کہ وہ والی دکیشن نہیں ہے وہ والا یہ نہیں ہے وہ والا مٹیل بھی نہیں ہے I think all these girls whether it's Risham, Meera you know whoever Sana they all work quite hard and I respect them for it ٹھیک ہے they're not perhaps you know you have all the added like there's mobile phones and you know they're more interested in their people say they're more interested in their clothes and you know performing performing and there's a lot of bitching that goes on but I've seen these people work and I think I'm sure in every era وہ bitching اور وہ competition تھی I have a lot of respect for people in the film industry even today کیا یہ سوچ لیا جائے کہ Saakib Malik ki film میں جو heroines ہوں گی وہ اسی پول میں سے cast کی جائیں گی لیکن ایک تو میں definitely want to cast from the film industry and one girl I wanted to cast from outside the industry okay okay because that kind of role demands that certain kind of freshness but one from the industry okay I have no prejudices in the sense ki if I'm looking for the right talent for the right characters if I can find them from the film industry why not I can find them from outside when the film industry there's a certain mindset that comes with it not in the way you express yourself in the way you say your dialogues in the way you react to the camera a lot of our heroines are so used to when they're filming songs is that they look into the camera and I just looked into the camera like a heroine and you sort of communicate with the camera and that's a certain kind of acting that doesn't happen anywhere other than our subcontinental cinema or maybe you know if you're a performer Madonna and you're doing a music video whatever so my other character is a very low key and a very different kind of person so I don't want to get somebody from the industry because you get sort of you know caught up in a certain way of expressing yourself How did you feel like that? Yes I have a great pleasure that I have two times that I have been feeling like that first time around this was when she was at her peak but she had begun to fall sick and I had gone to Avenue Studios and I was about 19 then I was a fairly dashing 19 year old and she the lady I went with Madam Noor Chahan came up to her and said Who is this woman? So you know I left some kind of impression on her and that was very nice I am just reminded of Sayyuni me ra maahi Tere bhag jagavan aagaya Inj lagta jam rajan mehnu hir banavan aagaya What a brilliant song and what a brilliant glorious voice she had really I wish I could sing half like her She is gorgeous Really There won't be another There won't be another Aaj itna maza aaya Achunni having you over Saakib having you over Kitni maze maze ki baate hoi Sinema baat hoi Thank you so much Really Pleasure was all mine Wonderful to see you And wonderful to see Saakib Achunni And what will you do? And what will you do? Dal Saak Because we don't have to sit We don't have to get Kis ki shadi ki baat bhi kar nahi You have to find a nice girl for Saakib Haa Saakib Begum sahiba I leave it in your good hands And just make sure Ke Lethal hands Have you seen the nails? How do you like the rings darling? I love them Thank you so much So as I said Thank you so much for coming over I hope to see you guys again next week with two very fascinating guests So thank you for being with us and thank you once again for being here Mariyya Jaya O Jaya What Jaya Jaya What Jaya 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 Me Jaya Jaya موسیقی